السلام علیکم دوستو میں کلیم سواتی ازان کارزون سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں ہمارے ساتھ ایک نیا چورو کی جیپ آیا ہے جو کہ امریکن جیپ ہے اور یہ دوہزار آٹھ موڈل ہے بلکل پریش گاڑی ہے یہ پاکستان میں بلکل یوز نہیں ہوا ہے یہ جاپان کا یوز ہے آپ اس کو آئیے آپ کو اس کا ریویو کراتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سارے اپشن آئی ہوئے اور بہت بہترین جیپ ہے یہ یہ اس کا پور بائی پور کا بٹن ہے دیکھو یہ لو پورویل کا بٹن ہے تب یہ تو ویل پورویل ہے تو یہ بہت بہترین جیپ ہے بہت پریش جیپ ہے اس میں کوئی مطلب کوئی سکریچ یا ڈینٹ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے آئیے اب اس کا ہم آپ کو انجن کا ریویو کراتے ہیں آئیے ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت انجن میں مطلب کوئی بھی آپ کو زنگ آگے رہے نظر نہیں آئے گا بلکل ساپ ستری انجن ہے اس کا اور باقی دکھائی ہے آئیے ادھر اس کی پیچھے اور آگے والی سیڈ کی درمیان سپیس بہت زیادہ ہے مطلب بندہ بہت آرام سے بیٹھ سکتے ہیں ہم چک کر دیتے ہیں آپ دیکھیں یہ سیڈ بلکل پیچھے کیا ہوا ہے آگے سے لیکن پھر بھی اتنی زیادہ سپیس ہے کہ بندہ بہت آرام سیاہ پر بیٹھ سکتا ہے تو باقی تو یہ گاڑیاں امریکن گاڑی ویسے بھی بہت زیادہ آرام دیا ہوتی ہے مجھے خود بھی امریکن گاڑی بہت پسند ہوتی ہے کہ ان گاڑیوں میں مطلب بہت زیادہ کنڈیشن اس کا بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کا سواری بہت زیادہ بہترین ہوتی ہے لیکن یہ ایک بات ہے کہ یہاں پاکستانی لوگ اس کو نہیں سمجھتے تو اکثر لوگ مطلب اس کو نہیں پسند کرتے لیکن اگر میں آپ کو حقیقت بات بتاؤ تو اس سے بہترین گاڑی کوئی ہو نہیں سکتی لوگ ٹیزیڈہ اور ویئیڈ کے بات کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بار آپ لوگ اس گاڑی کو چیک کیجئے گا یہ چھوڑی کی امریکن جیپ ہو اس کا مطلب جو سواری آئیے وی ایٹ اور ٹیزیڈ سے کافی بہتر ہیں اس سے بھی اس کا اچھا ریزرڈ ہوگا